اسلام علیکم سپورس فلور کے کرکٹ وول کپ سپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں ہمارا پورا سوپر پانل ہمارے ساتھ موجود ہے ایج بیسٹن برمنگیم سے اپڈیٹ یہ ہے کہ میچ تاخیر کا شکار ہے وہاں پر کچھ دیر پہلے بارش ہو رہے تھے اس کی ویسے کورز بچھا دیئے گئے تھے ہور کورز وہاں پر موجود ہیں جس کی ویسے پھر جلدی سکھائی جا سکتی ہے البتہ دھائی بجے پاکستانی وقت کے مطابق مقامی وقت کے مطابق سارے دس بجے انسپیکشن ہوگا پچھ کا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹوز کتنی جلدی ہو سکتا ہے یا کتنی تاخیر اور زیادہ میچ کے آغاز میں ہوگی پاکستان ورسس نیوزلینڈ نیوزلینڈ کی ٹیم ابھی تک انبیٹن ہے اس ایونٹ میں لوگ بار بار حوالہ دیتے ہیں نائنٹی نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کا اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ نیوزلینڈ کی ٹیم انبیٹن تھی اور پاکستان نے پہلا ماچ ان کو ہرائے تھا اور پھر سیمی فائل کے لیے کوالفائی کیا تھا اسی طرح اس وقت بھی پاکستان کے باس موقع ہے کہ پاکستان نیوزلینڈ کو ہرائے ایک تو نیوزلینڈ کی فتوحات کے سلسلے کو بریک لگائے اور پھر اپنے چانسز سیمی فائل میں جانے کے لیے تھوڑے اور مضبوط بنائے رزاک ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں رزاک آپ ہی سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں کافی ٹرکی سیناریو ہو گیا ہے اس سے پہلے تک تو کل تک تو ہم یہ سوچ رہے تھے رزاک کہ ہمیں پہلے باتنگ ہی کرنی چاہیے لیکن جو کنڈیشنز اس وقت وہاں پر ہیں بھاری پر سکتی ہمیں پہلے باتنگ جیسے ہم نے کہا کہ ٹیم کے پلیروں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا رائیڈ سین ہونا چاہیے کیونکہ بیٹس مین اگر ویلنگ ہے بیٹنگ کرنے میں تو اس میں کوئی بات نہیں جیسے بھی کنڈیشن ہو اگر وہ نہیں چاہ رہے تو پھر بولر سے پوچھنا چاہیے پر یہ کہ یہ ٹیم ورک ہے یہاں پہ اب ٹائم وولا نہیں رہا اب ہمیں ہر چیز کو پوزیٹیو لینا پڑے گا پوزیٹیو کریٹر کھیلنی پڑے گی اپوزیشن کے خلاف ہمیں اور بلکل منٹری سٹرونگ آنا پڑے گا باڈی وائز بھی ہر چیز فٹنس وائز بھی اور ہر چیز میں آپ کو اچھا کرنا پڑے گا کب تک ہم یہ کہیں گے جی کہ لکھ ہمارا ساتھ دے یا فیور ہمیں ملتی رہے پر ہمیں اچھی کرکٹ بھی دیکھنی ہیں تو مجھے میز ہے کہ پاکستان نیوزیلنگ خلاف جو ابھی تک آنا بیٹرن ہے یہاں پہ یہ ورلڈ کپ کے میچیز ہیں ان دنے کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے انگلنڈ ہار سکتی ہے وہاں پہ نیوزیلنگ بھی ہار سکتی ایسی بھی بات نہیں آپ پوزیٹیوکٹ کھیل لیں اچھی کھیل لیں جس سے ہم سارے خوش ہو ابھی تک ہسٹری دیکھیں ہم یوسف بھائی خاص طور پر ورلڈ کپ کے مقابلوں کی تو ہم یہ پہلے بھی بات کرتے آئے کہ پاکستان نے دو سو چونسر سے زیادہ چیز نہیں کیا ابھی تک ورلڈ کپ میں ہاں کرکٹ بدل چکی ہے اس کے باوجود پریشر بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کل کے محسوس سے آئیڈیا ہوگا کہ کرکٹ جو بدلی ہے وہ آسانی کی طرف گئی ہے کل تھوڑی سی مشکل آئی ہے تو جو ٹیم چارچر سو کر رہی تھی ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کھیلنا کیا ہے تو یہ جو موڈرن کرکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں ایڈوانس کرکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آسان کرکٹ یہ جو پہلے والی کرکٹ تھے یہ نائنٹی نائن والی کرکٹ تھی کل تو بہت مشکل ہو گئی ایک ایسی ٹیم جو ہر محسوس میں چار سو ساڑھے تین سو اور کوئی سو کر رہا ہے کوئی ڈیڑھ سو کر رہا ہے ان کو مشکل ہو گئی ہے تو کرکٹ جو ہے وہ اگر آسان وکٹ ہوئی تو رولز اور کنڈیشن کے حساب سے بہت ایزی ہے رنس کرنا اسی لئے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ٹیم جتنا بھی برا کھیل دی وہ تین سو تو کری جاتی ہے مرتے مرتے بھی اگر جب کنڈیشن آسان ہوتی ہیں اور رولز کی وجہ سے لیکن جہاں تھوڑی سی مشکل آئی تو وہ کسی بھی ٹیم کو ٹربل کر سکتی ہے جیسے اگر ہم آج ٹاؤز جیتے ہیں اور وکٹ میں نمی ہے جیسے ہم سرفراس کی پریس کانفرنس سن رہے ہیں حفیظ کی سن رہے ہیں تو یہی بتا رہے ہیں کہ سارا کیپٹن اور پلیئرز مل کے یہ کر رہے ہیں جس کم آؤٹسائٹ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ یہ کیپٹن کے خود الفاظ ہیں کہ سارا کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو یہ ڈسین بھی اس کو خود لینا پڑے گا جو بھی آج ڈسین لینا ہے اچھا لینا ہے یا برا لینا ہے اور دوسری چیز بارش کی وجہ سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر کم آور کا میچ ہوا تو ہماری فیور میں ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں ہم بہت اچھے ہیں اور اگر بارش ہو جاتی ہے پورا میچ نہیں ہوتا خدا نہ خیال صدو ہمیں نقصان ہے ٹھیک ہے اگر کنڈیشن باتے کے لیے مشکل ہیں تو اس سے ہمارے لیے نہیں ہے وہ کیوی پلیئرز کے لیے مشکل ہوگی اور اس میں بہت سے کردار بھی ہمیں واضح طور پر نظر آئے گا سکندر بخت سگیدیا ہے اسے نہیں آلیتر رشید آپ کی طرف بھی آئیں گے لیکن فیلال ذرا اج بیسن سے تازہ ترین اپ ڈیٹ سے لیلتے ہیں فیزان لکھانی نے ہمیں جوائن کر لیا فیزان کیا صورتحال ہے ابھی تک ڈھائی بجے ہی انسپیکشن ہونی ہے اور آپ کو انداز ہے کہ کتنے بارے تک میچ شروع ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں خطشہ آور کی کتوٹی کا بھی یہاں پر پلحال نہیں ہے کیونکہ بچہ تر منٹ ٹک ڈلے کا یہاں پر گنجائش رہتی ہے تو امکان یہ یہ کہ پورے ہی آور ہو ٹھیک ہے فیزان ابھی سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا تھا ابھی تک match شروع ہو چکا ہوتا تھا ہمارے سامنے playing 11 ہوتی کیا آپ کو پتا چلا ہے کہ پاکسان کیا playing 11 لے کے ground میں اتر رہا ہے آج بریفلی دیکھیں ابھی ابھی ٹیم کو موقع ملا ہے وکٹ دیکھنے کا اور جس طرح کی وکٹ لگ رہی ہے اور جس طرح کی ٹیم سیناریو لگ رہی ہے کل ٹیم جو یہاں انٹورس ٹریننگ کی یا جو ٹیم سے ہماری گفتگوئی چانس یہی ہے کہ پاکستان ٹیم without any changes یہاں پر میدان میں اترے گا ٹھیک ہے فیزان لکانی بہت شکریہ ہم آپ سے وقتن پا وقتن updates لیتے رہیں گے ہمارے پانللس ہمارے ساتھ موجود ہیں آلے آپ کی طرف آتے ہیں اگر آپ پاکستان آج پہلے باتنگ کرتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کیویز کی بالنگ لائن اپ کتنی زیادہ تگری ہے جہاں وہ اچھی جگہ پہ بال گراتے ہیں بال سوئنگ کرتے ہیں ہمارے باتشمنٹ کو شدید مشکلات پہ سامنا کرنا پڑے گا یقینی طور پر یہ سارا گیم اس وقت اپلیکیشن کا ہے کہ اگر ہم پہلے باتنگ کرتے ہیں اگر ہم پہلے باتنگ کرتے ہیں دانش تو ہمارے فیور میں تو یہ اس لحاظ سے ضرور جاتا ہے کہ انیشیلی جیسے وسیم اکرم نے بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ آپ انیشیلی بے شک بارہ رن بنا لیں پانچ اوورز میں لیکن وکٹ اپنی تھوہ نہیں کریں بولڈ کو آپ پہ وکٹ نہیں دینی نئے اوورز اور نئی گین کے ساتھ یہاں پہ اپنے آپ کو بس ایڈجسٹ کر لینا اور وہ جو پریشر کا ٹائم ہے وہ جو نیا موائسٹر ہے جہاں پہ نئی بول ہے اس کو سی آف کر لینا وہی اوپنرز کا بنیادی طور پر کام ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ پیس اتنی زبردست ہے ان کی اور اتنی اچھی سوئنگ کر رہے ہیں بولڈ خاص طور پر جو اوپر سے وکٹرے لے رہے ہیں اپنی ٹیم کے لیے اتنا ایک زبردست یونٹ بن کے یہ ٹیم کھیل رہی ہے جس کی وجہ سے اٹھارہ میں سے سولہ میچز انہوں نے ورلل کپ کے آج تک ہارے نہیں ہیں اور اس ورلل کپ میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ صرف ایک وائٹ واش ہوا ان کا میچ بارش کی وجہ سے ادر وائز یہ سپر فٹ ٹیم ہے اور مسئلہ یہ کہ پاکستانی جو ہے نا وہ کسی کو بھی ہم ہی رو بنا دیتے ہیں تو ابھی بات ہو رہی تھی ان کے اوپنرز کی جو ابھی چل نہیں رہے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ دونوں اوپر سے منرو اگر بلہ چل پڑے ان کا تو پھر وہ رکتا نہیں ہے اور گپٹرل جو ہے انہوں نے تو دوہزار پندرہ میں ڈبل سینچری بھی سکور کی تھی تو یو نیور نو کہ کون آج ڈومینٹ کر جائے بلکل آلیا آپ کی وی اوپنرز کی بات کر رہی ہیں آپ کی وی اوپنرز کی بات کر رہی ہیں آلیا اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے سکندر ہم آپ کی طرف آتے ہیں منرو کی بات کر رہی ہیں گپٹرل کی بات کر رہی ہیں یہ دو ایسے پلیئر ہیں جو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں نیوزلینڈ کے لیے زیادہ بٹ ہمیں ہمیشہ لڑ جاتے ہیں دونوں پلیئر ہمارے خلاف کھیل بھی چکے ہیں پی ایسے میں کافی تو دے انڈسٹان پاکستان's بولنگ سکیلز دیکھیں ہمارے یہاں جو میں نے بتایا تھا پانچ لڑکوں نے سو رن سے اوپر کیے تو گپٹرل اور منرو نے بھی کیے دوسرے دو نے تو بہت زیادہ ہی کر دیئے مگر ابھی آپ توس کی جو بات کر رہے تھے توس کا یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جتنی کرکٹ کھیلیا ہے کپتان وغیرہ پہلے کہتے ہیں کہ پچ ایسی ہے کوچ کہتا ہے وہ لوگ جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں پھر آکے سینئر پلیئر جو بڑے لڑکے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے یہ لگ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب یہ چار پانچ چھے لڑکے مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں اس میں کوچ بھی شامل ہوتا ہے تو اس میں میرے خال سے کہ یہ ساروں کا کنٹریبوشن ہوتا ہے ابھی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ حفیظ نے بولا سب کچھ ٹھیک ہے تو بھائی تو وہ تو کہلوایا گیا ہے سرفراز نے آ کے بولا سب کچھ ٹھیک ہے اور سب کچھ میری مرضی سے ہو رہا ہے وہ بھی اس سے کہلوایا گیا ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یہاں پر وہی چل سکتا ہے جو ان کے ہاں میں ہاں ملائے یہاں تو آئی سی سی نے یہ کر دیا کہ مائیکل ہولڈنگ کو تڑی لگا دی ایمیل دال دی کہ بھائی آپ امپیروں کو کرٹیسائز نہ کریں ذرا پاوزیریف رہیں اور ذرا پاوزیریف باتیں کریں وہی مضبط ریپورٹنگ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بھی دنیا میں بھی یہ بات کیتا ہے یہاں کیا بات ہے یا یا آپ کی طرف آتے ہیں ہمارے اگینس آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ بیٹسمن یا یہ پرڈکلر پلیئر پورے ٹورنمنٹ میں نہیں چل رہا تو ہمارے خلاب بھی نہیں چلے گا ایرن فنج بھی نہیں چل رہے تھے ہمارے اسے میچ کھیلنے سے پہلے تک آپ فارم میں آگئے تو کہیں آج ہم ان کے اوپنر سکو اور گرانڈون کو فارم میں تو نہیں لے آئیں گے ایرن فنج کب سکوٹ نہیں کر رہا تھا پہلے نہیں کر رہا تھا ایرن فنج بھی تو پاکسان کے خلاف دو سنچریہیں کر کے آئے ہیں نہیں میں ورڈ کپ کی بات کر رہا ہوں سر پہلے دو میچ اس میں نہیں کیے پھر ہمارے خلاف کھیلے تو ستر رن منا ہے اس کے بعد سے اب وہ رن منا رہے ہیں ہاں کل انہوں نے ساتھ وی سنچری کیا ونڈے کرکٹ میں اگینسٹ انگلینڈ تو ان کا بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے ستر رہا ہوں اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ نے جس طرح کہا کہ نیوزلینڈ کی ٹیم کے پاس اچھے کھلا رہی ہیں لیکن وہ اس وقت اچھے ٹیچ میں نہیں ہے تو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ جو کچھ دنیا میں نہیں کر رہا تھا صحیح بات ہے لیکن جو اس وقت سب سے بڑا سوال دانش وہ یہ ہے کہ ابھی آپ فیضان لکھانی سے پوچھ رہا تھے ٹیم چینج کے حوالے سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ٹیم میں آج ایک تبدیلی ہو سکتی ہے اور حسن علی کے بارے میں شاید ایک بار پھر ذہن بنایا جا رہا ہے حسنین کو شاید آج فائنل 11 میں انکلوڈ نہ کیا جائے کل رزاق بھی کہہ رہا تھا کہ حسن علی کو ٹیم میں ہونا چاہیے تو اب اس سیچویشن میں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان ٹیم یا تو آج ٹکٹ کٹائے گی یا پھر اپنی ریزرویشن جو ہے ہوتل میں اس کو ایکسٹینٹ کروا سکتی ہے امید دلا سکتی ہے یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج میچ ہو رہا ہے برمنگم میں اور برمنگم یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں پر پاکستان نے ٹیک آف کی اتھائیسی سے چپس ٹروفی 2017 میں دو سال پہلے پہلے میچ میں ہارنے کے بعد جو اس وقت معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ جس طرح آپ یہ سکندر بکس آپ کہہ رہے تھے کہ سینئر سے پوچھنا چاہیے تو میرا سکندر بکس آپ سے سوال ہے کون سے سینئر سے آپ پوچھیں گے شوہر ملک سے پوچھیں گے وہ تو خیلی نہیں رہے وہ آپ کو کیا مشورہ دیں گے تو خود ان کے چپس ڈاؤن ہے بلکل مورال ان کا ہے ان سے آپ کیا پوچھیں گے نہیں حفیظ ہے جیسے کہ ان سے بھی پوچھا جا سکتا کوئی ایسی بات نہیں اگر آپ نہیں کھیل رہے حفیظ کی حوالے سے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کپتان کو آ کے ایڈوائز کرتے ہیں یہ بڑا ایک نیا رول کریٹ ہوا ہے پاکستان کرکٹ میں کہ کپتان کو آپ گراؤن میں آ کر سمجھائیں گے نہیں میں نے دیکھا یہاں پر شوہر ملک تو شاید سرفراس کو کچھ بتا دیتے تھے لیکن اب تو تنے تنہ سرفراس احمد گراؤن کے اندر کہ وہ حفیظ یہ دوہرے انزماان کو بھیجا تو تھا یہ پریشر بھی تو پڑتا ہے اس سے کپتان کے اوپر دیکھیں آلیا بات دراصل یہ پاکستان کرکٹ ہے اور یہ پروفیشنل کرکٹ ہے پریشر کی کیا بات ہے پریشر اگر آپ لیں گے نہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے آپ پاکستان کے کپتان بنے ہیں بائیس پروڑ عوام کے کپتان بنے پریشر تو آپ کو آل در ٹائم لینا پڑے گا آپ بھی محمد یوسف بات کر رہے تھے کہ جی یہ ٹیم جو ہے بہت اچھے رنس کر رہی تھی تو یہ ورلڈ کپ کا پریشر ہے ورلڈ کپ میں تو ورلڈ کی بہترین ٹی میں آتی ہیں بلکل یائیہ اور I'm sure اس بات سے آپ اتفاق کریں گے گریٹنس کا پتہ تب ہی چلتا ہے جو آپ پریشر سیناریوز میں بڑے سیناریوز میں بڑے میچز میں پرفارم کرتے ہیں نورمل میچز میں اگر ساری کنڈیشنز آپ کے حق میں ہیں اور اس وقت آپ نے پرفارم کیا تو کیا تیر مارا بڑا پلیئر وہ ہوتا ہے جو بڑے میچز میں اور پریشر سیناریوز میں اچھا پرفارم کر کے اپنی ٹیم کو جیت دلاتا ہے ایک بریک لینے کا ٹائم ہو گیا یہاں پر بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ذرا تاثرین اپ ڈیٹ جی بتائیں گے کتنے بجے میچ کا آغاز ہونا ہے فیضان لکھانی ہم آئے ساری ڈیٹیل شیئر کر رہے تھے امکان ظاہر کے جا رہا ہے کہ تین بجے تک میچ کا آغاز ہوگا اور ایچ بیسٹن برمنگیم سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ امپائرز اس وقت پچھ کا موائنہ کر رہے ہیں اور فیضان نے کچھ دیر پہلے میں بتایا تھا کہ اگر موائنہ میں سب کچھ اچھی کی ریپورٹ آتی ہے تو اپ سے دس سے پندرہ منٹ میں ٹاوس ہو جائے گا اور تین بجے پاکستانی وقت کے مطابق مقامی وقت کے مطابق گیارہ بجے میچ کا آغاز ہو جائے گا اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اس سے کچھ میچ میں تبدیلی آتی ہے نہیں آتی ہے ویسے تو ایک گھنٹے کا ٹائم پیرٹ ہوتا ہے بیچ میں یا یا correct me if I'm wrong ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو اگر تین بجے میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اوورز کی کٹوٹی نہیں ہوگی اور پورا پچاس اوورز کا میچ ہوگا ہمارے پاس اب تک تو یہی کہا جا رہا ہے جس طرح آپ نے ایف سے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کیونکہ پاکستان کے میری وقت کے مطابق دو بجے ٹاؤس ہونا تھا اور ایکچول ٹائم جو میچ سٹارٹ تھا وہ ڈھائی بجے تھا پاکستان کے میری وقت مطابق اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تین بجے ٹاؤس ہوگا ساڑھے تین بجے میچ سٹارٹ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ کچھ اوورز ضرور کٹنے گے کیونکہ ایک گھنٹے کٹ ایک گھنٹے کٹ ڈیفرنس آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ لائٹ ٹاؤرز کی وہ وہاں پر سہولت موجود ہے برمنگم کے ایج بسٹن ٹرکیٹ ڈراؤن پر اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے اوور کی کٹ ہوتی نہ ہو لیکن امکان یہی ہے کہ دو تین اوور شاید کٹ سکتے ہیں یہ یوسو بھائی زیادہ بیدہ پتا سکتے ہیں ٹھیک ہم کچھ سٹرائٹیجی کی بات کر لیتے ہیں رزاک آپ سے شروع کرتے ہیں بھائی یوسو بھائی آپ کی طرف بھی آتے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں خاص طور پر سکندر بھائی یہ کہہ رہے تھے اور بلکل صحیح کہہ رہے تھے کیویز کو سپن کے خلاف تھوڑا سا پریشان ہوتا وہ دیکھتے ہیں سب آئی کین ویلیمسن کے آپ کو لگتا ہے کہ کنڈیشنز کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہمیں پیسر ہی کھلانا چاہیے یا پھر کیویز کی ویکنس کو مدر نظر رکھتے ہوئے ایک آتھ سپنر ہم ایڈ کر سکتے ہیں ٹیم میں کون ہے نہیں ہے شوہ ملک شوہ ملک شوہ ملک ہارس بھی ہے تو اس سے بولنگ کرائی جا سکتی ہے تھوڑی سی حفیظ کو تھوڑا سا یوز کیا جا سکتا ہے ہم اماد بسیم کو ڈروپ کر کے ایک اور پیسر ایڈ کر لیں ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا دیکھیں میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اگر امام کی جگہ اگر چینج ہوتے تو حفیظ اپن آجے تو بڑا اچھا کمبینیشن بن جاتا آتھے بار کافی آپشن تھی آسر فالی بھی انہوں سکتے تھے پر یہ ٹھیک ہے اب وہ کمبینیشن ہے اس کو نہیں چھیڑ سکتے اور یہ رکھنا چاہیے اب یہ کہ امام کو بھی کافی کونفرنس مل گیا سارے میچ کھیل رہے ہیں اور چوتالیس پچاس وہ پرنس کری جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو بھی دیکھنا پڑے گا اگر امام اب زیادہ سکور کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے لئے بونس ہوگا پر فخر کو بھی ایک لمبی نگز کھیلنی پڑے گی تو اب کمبینیشن بن چکا ہوا ہے اب اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے اب جو پلیر پرفارم نہیں کرتا تو اس کو چینج مت کریں اس کو اگر آپ دیکھیں سناریو جو بنا ہوا ہے کرکٹ کا آج کل جس کی بالنگ سہی ہوتی ہے جو وکٹیں لیتی وہ ٹیم جیت رہی جو وکٹیں نہیں لے پہ رہی وہ ٹیم ہار جاتی چاہے وہ پہلے بیٹنگ کر رہی ہیں دوسری وکٹیں لینا بہت ضروری ہے تو بریو ڈسین تو یہ بنتا ہے کہ ایک فاس بولر ڈالنے ایک بیٹسمن کم کر کے لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بیٹنگ ہماری اگر پہ ہے اگر وہ چل گیا اگر یہ ہو گیا جیسے منرو کے بارے میں اگر وہ چل گیا تو ان کی بیٹنگ بھی اگر والی ہے ہماری بھی ایک بیٹسمن اگر والی ہے تو تھوڑا اس لیے تھوڑا ڈوجی ہو جاتا ہے تو آپ اتنا بڑا چانس نہیں لے ہو جو سو بھئی نہیں آپ ویسے خبریں ساری ہوتی ہیں جاسوس تو ہیں آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے پنگ پینٹر بھی ہے ضروری بھی دبل ہو سیون یہ کچھ بھی رزاق بتا سکتے ہیں کیونکہ اس ٹیم کا حصہ ہے کہ کون سی چینج یہ حسن علی بار 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 یہ کر رہے شاید کوئی بات ہوئی تو ڈیپینڈ کرتا ہے ورنہ یہ سیم ٹیم بھی ہو سکتی ٹھیک ہے آلیا آپ کو پوئنٹ ویو کیا ہے چینجز سے متعلق یا پھر ہم کنڈیشن کو مجھر رضا رکھیں بکرز اگر ball گھوم رہا ہوگا تو ایک اور پیسر آیڈ کرنا it's not a bad idea چینجز کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ ڈرائی کنڈیشن ہوتی نا دانش اور ریورس آپ کو ڈیفینیٹلی زیادہ مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے کہ ہسن علی کو آیڈ کر لینا چاہیے اگر پیچ ڈرائی ہے بلکل اور اس کو ظاہر ہے کہ وہ ویسی ہی ہے جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایج باسٹن کا روایتی طور پر ریزلٹ ہے پھر پاکستان اسی میرا خیال ہے فارمیشن کے ساتھ جائے گا اور سپنرز جو ہیں ان کو ڈیفینیٹلی اپنا رول یہاں پہ میڈل اوورز میں اپنا رول بہت امپورٹنٹ ہے وہ ادا کرنے یہی کمبینیشن نے انگلینڈ کے جو توس جیتنے کے بعد انہوں نے غلطی کی اور ان کو بیٹنگ دے دی اس مشکل کنڈیشن میں بھی وہ کتنے آرام سے کھیلے سٹارٹ انہوں نے ماردھار سے نہیں لیا انہوں ان کے پرگرام کو ان کے اٹیک کو نلیفائی کرنے ہی کوشش کی یہی پاکستانی بیٹسمن کو کرنا کہ اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کے سامنے پیس ہے یہ مارڈن ڈے کرکٹ جو ہے پیس اور پاور کی گیم ہے اور یہاں پہ اپنا بہترین آپ کو دینا ہے تو میں یہ جانے میں ہوئے ہوں گے یا پھر ہم سو جائے گے سو جب ہم سو اٹھاتے ہیں تو پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں یہی پوائنٹ ہے ہم فخر زمان سے متعلق پچھلے دو سال سے سوال اٹھاتے آ رہے ہیں اور فخر زمان کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آرہی سکندر ہمارے باسمن کو کس طرح کیٹر کرنا ہوگا ان کے بولرز کو لیکن آپ کو اپنی بولنگ کی طرف بھی دیکھنا ہوگا آپ فلال اپنے سیٹ اف بولرز سے خوش ہیں اچھی بات ہمارے لئے ہے ہمارے پاس پارٹ تائم سپنرز ہیں ہارس سوہیل ہیں محمد سکندر بھائی سن تو بھائی بولو کوئی جگت مار نہیں بھائی اثر بڑھا پھلا نہیں آپ نے کہا فقر حفیظ بابر حارس اور پانچوے نمبر پر سرفراس اور چھے پر آصف سپوس کریں پھر آپ شہداب کو ایک کھلاتے اور چار سیمر کھلا دیں چلے چاروں میں سے آپ جس کو بھی رکھ لیں حسن علی کو بھی دال دیں آپ کر سکتے کہ سپن شہداب کرے حارس کرے اور حفیظ کرے مگر آپ حارس سے بالی نہیں کراتے اسی لئے میں کہتا ہوں بھائی آپ بولرز کو جو آپ کے پارٹ ٹائم بولرز ہیں دو دو تین تین اور کہیں موقع ملے کرا دیا کرو تاکہ ان کا ہاتھ چلتا رہے یہ ہو تو سکتا ہے مگر کبھی بھی اس کروشل قسم کے میچز میں آپ ایسے بڑی چینجز نہ کریں کہ آپ کو باتیں سننی پڑھیں کہ حفیظ کو کیوں اوپن کرا دیا بھائی وہ تو کامیاب ہی نہیں ہوتے اوپنر ہم نے جب بھی دیکھا ان کو سویم بولنگ پہ ہمیشہ انہوں نے سلی پہ ماری خاص طرح جب گھوم رہا ہو بول گھوم رہ تو آپ امپورٹنٹ اور کروشل میچز پہ جو آپ کے پاس بیسک ہیں جو ٹیم کھلائی تھی اسی کو کھلائیں میکسیمم جو بار بار سپورٹ کر رہے ہیں حسن بسم اللہ کریں اللہ کا نام دیکھ یا یہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہاری سویل ہمارے لئے دس آور کرائے کرتے تھے ٹھیک ہے وہ UAE کی کنڈیشن تھی یا ڈیفرن کنڈیشن تھی بٹ وہ بولر جو دس آور کرائے کرتا تھا جس پر مزبہ اتنا بھروسہ ہاری سویل نے صرف 36 اگر مزبہ کنڈیشن ڈال دیتے ہیں جس کو ٹیم میں نہیں رکھنا آپ نے کنڈیشن کنڈیشن کریئیٹ کی ہے ہوئی تو ہر کسی کے لیے آپ نے الگ اپنے جو ہے وہ کچھ ضوابط اور سٹینڈرڈ بنائے ہوئے یہ سب سے بڑا سوال ہے پھر دوسرا پاکستان ٹیم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ نہیں تو یائیہ آپ ہاریس کی جگہ کس کو رکھنا چاہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ ہاریس سویل تینوں فورمیٹ میں ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں لیکن جب دل چاہتا ہے باہر بٹھا دیتے ہیں جب دل چاہتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب میرے پاس پاکستان پرکٹ بورڈ ہی دے سکتا ہے ہاریس سویل وہ آتی رہیں گی وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے سکو بھائی یہ جو مسئلہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری execution کیا ہونی چاہیے especially when we are batting اوپر سے see off کرنا پڑے گا نئی ball کو ہمارے openers تھوڑا سا struggle کر رہے ہیں آپ کے سولہ اور میں 81 ہو گئے تھے تو آپ نے بات ہو رہی ہے کہ فقر زمان کو کسی نے بولا آپ نے کھیلا کیا تھا اگر وہ سیدھے سیدھے جس طرح normal game کھیلتے رہتے تو ہمارا بہت اچھا score تھا اس کا مطلب ہے ہم کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نیا بندہ لے کیا ہو ایک opener ہے اس کا کام ہی کیا ہے نیا ball کھیل نہ اور swing کھیل نہ اگر اچھی partnership لگا دی we can win this match میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھا opening stand مل گیا مگر ان کے ballers بہت اچھے مگر ہمیں openers بھی کھیل نا ہیں وہ بھی ہمارے پاکستان کے openers ہیں تو we can win this match again ایک بار پھر اس بات کو دھرائیں گے break لینے کا time ہوگی آلیا break سے واپس آتے ہیں پھر آپ اپنا question throw کر سکتی ہیں پاکستان ان team میں سے round and out بھی ہو اگر ان کا دن ہے دنیا کی کسی بھی ٹیم کو کسی بھی ٹورنمنٹ میں شکل ہم دے سکتے ہیں یہ ہماری اہلیا تھی ہمارا سپر پانل ہمارے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آلیا رشید کی طرف بڑھیں جو بریک پر جانے سے پہلے رزاق سے ایک سوال کرنا چاہا رہی تھی آلیا سپورٹ یوز کرتے تھے تو ہماری یہ سکل ہے ہمارے بولرز میں ٹرانسفر کیوں نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ ہے سب سے پہلے کلیبر دیکھنا چاہیئے کہ اس کلیبر کے بولر ہے کے نی ہے یہ تی ٹونٹی نے کافی بولنگ سپوائل کر دی ہے تی ٹونٹی میں زیادہ بولر پہ ہوتا اور کم پیش بیٹ بیٹ سپن بیٹ موسیقی ایک کرکٹ کا سٹینڈر تیس کرکٹ آپ کی فرس پوریورٹی تھی آپ کو آپ سکل شو ہوتے تھے کہ آپ نے ٹیس میں کیسے آٹ کرنا ہوتا بیٹ روک رہے پھر بھی آپ نے اس کو اپنی پیس پی پی سوئنگ پہ سین پہ اور اس طرح آپ نے بیٹ سپن کی وکر لینی ہوتی یہ ایک آٹ ہوتا ہے وہ آٹ ختم ہو بھی دیوپلیسی نے بھی کہ ہمیں نقصان ہوا ہے ربادہ کو کھلنے نہیں جانا چاہیی تھا وہ کھلنے کی ہم نے بہت منع کیا تھا اور وہ فریش نہیں نظر آرہا ان کے بہت ساری ٹیم تھکی ہوئی ہیں اپنے بولرز کی بات کر لیں تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہاب ریاض کا ہمیشہ سے کریئر میں پرابلم رہا ہے تو انگلیش کنڈیشن پہ بھی اتنا زیادہ اچھی لیند پر بولنگ کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے جب جہاں جہاں بہاب ریاض نے صحیح جگہ بول گرہ ہے ان کو وکٹے بھی ملی ہیں تو پیچھے سا آپ کو بھی ٹیم کے ساتھ رہتے ہی نہیں ہے اور وہ لوگ جو کہ ٹیم کو چلا رہے ہوتے ہیں چائے پروفارمنل جیسی بھی ہو نہ ان کی کار پوچس کو ایک پلان دیتے کہ واب ریاض اس چیزوں میں سٹرگل کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ٹوار ختم آپ اپنے گھر کا سویل خان کو نکال دیا سویل تنویر کو نکال دیا راہ دلی کو نکال دیا آپ امیر کے اوپر آپ نے پورا فوکس رکھا کہ آمیر کسی طرح ہو جائے آمیر بھی چل گئے وہ ایک الگ بات نہیں دیڑسو کے بعد آؤٹ کر رہے ورلڈ کپ سے پہلے کیا کر رہے تھے آپ نے جنیت خان کو ویسے ایک بات ہے یائیہ جی آلیا کہ ورلڈ کپ میں جو وہاب ریاض کی پرفارمنس سترہ میچز میں بتیس وکٹ ہیں ان کی وہ کافی انڈر ریٹیڈ بھی اس میچ کے سکور کارڈ میں میز باؤ لگ کے نام کے 73 رن لکھے ہوں گے لیکن انہوں نے ٹیم کو آگے لگا دیا تھا جب ٹیم کو رنس کی ضرورت تک کر رہے تھے جب میچ ختم ہونے لگا دو چار اپنے ادھر چھوکے مارے ایک چھکا مارا اپنے آپ ڈبا گول کر دیں گ جہاز میں بٹھا کر اب وسیم خان کو آپ ٹھیک ہے یا ٹائم میں ختم ملے گا رات تک ہم ملے